اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کل آپ کو پڑھا رہے تھے برکی استری کی الیکٹرک آئرن کے بارے میں ٹھیک ہے آج اس کا پریکٹیکل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا استری کا جو عام گروہ میں استعمال ہوتی ہے اس کو اس کے سپیر پارٹ اس کو کھولنے کا طریقہ کا ہے اس کا کیا کیا اس کے اندر سپیر پارٹ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے ایک الیکٹرک آئرن رکھی ہوئی ہے بھرکی استری رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی فلیکسی بل کیبل ہے یہ شو لگا ہوا ہے اس کے آگے ٹھیک ہے یہ فلیکسی بل کیبل ہے ٹھیک ہے یہ بزار سے مل جائے گی آپ کو اگر کسی کی یہ اس میں فارٹ ہے کوئی کسی کسی سے ڈیمج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کیبل ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں اس کے کیبل کے پوائنٹ کہاں پہ لگے ہوتی ہیں یہ اس کا کور ہے یہ کور اس طرح یہ پیچھے سے کور لگا ہوگا یہاں سے لے کے آپ ادھر سے اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں اس سکریو کو کھول لیں گے کھولنے کے بعد آپ کے سامنے کنیکشن باکس آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دو کیبلی ہیں جو آپ کی مین سپلائی آ رہی ہے یہ انڈکیشن لائٹ ہے یہ اس کا کور ہے لائٹ کے اوپر کا یہ کور ہوتا اس کے اوپر اس ذہر سے یہ کہتے ہیں نا ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کی جو گروہ میں عام اسسری استعمال ہوتی ہے یہ وہ والے اسری ہے یہ اس طرح اس کے اوپر کور ہوتا ہے یہ اس طرح اتارنے کے بعد آپ اسычے کے کنیکشن اتاریں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کنیکشن اتارنے لگا motivational یہ اس کے کنیکشن اتار رہا ہوں یہ کوئنٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہ اس کو پیچ نہیں لگا ہوا اس لیے اس کو میں نے ویسے اتار دیا ٹھیک ہے یہ اس کی کیبل اتار دیا یہ دو پوائنٹ پر ان دو پوائنٹ پر یہ کیبل لگی ہوئی ہوگی یہ دیکھیں تین پوائنٹ آپ کے سامنے نظر ہے یہ دو پوائنٹ پر ان کی کیبل لگی ہوئی ہے کہ یہ والا یہ والا یہ element کے پوائنٹ ہے جو element اس کے اندر ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ light کا connection ہے ٹھیک ہے یہ light بھی آپ کے سامنے اتانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی اتاننے لگا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلوں گا کہ اس کو کھولنے کا طریقہ کر آپ کے سامنے آپ اگر آپ کی اس طریقہ میں خراب ہے کچھ مسئلہ آپ خود بخودی سے ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی الیکٹیشن کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھولنا یہ ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ ہے یہ انڈیکیشن لائٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ریزیسٹنس ہوتی ہے یہ کور ہے اس کے اوپر لائٹ کے اوپر یہ ریزیسٹنس ہے جو اس کی لیک بڑی ہوگی ریزیسٹنس کا ایک یہ ریزیسٹنس ہے یہ ریزیسٹنس کی لائٹ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا یہ کور ہوتا ہے ہے یہ کور لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ کور اتاریں گے آپ یہ کور اتار لیا میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پیچ لگا ہوگا یہ ایک لگا ہوگا ہو سکتا ہے ان پوائنٹ پہ دو نٹ بول لگے ہو ہوئے ہوں ٹھیک ہے وہ سکریو سے کھلیں گے ٹھیک ہے یہ ایک لگا ہوگا اس کو میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھولا کھولنے کے بعد یہ سائیڈ پہ رکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح ادھر سے آپ اس کا ہینڈل ہے یہ ہینڈل یہ میں نے آپ کے سامنے ہینڈل اس کا اتار دیا یہ ہینڈل ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈل اسی طرح اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی یہ اس کا بولٹ ہے یہ والا یہ والا آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کھول لیا ٹھیک ہے اب آپ کو آپ کے سامنے آپ کو ہر چیز دکھاتا چلوں گا یہ پلیٹ ہے اس کو پکڑا ہوا ہوتا یہ دیکھیں یہ پلیٹ اتار ہی میں نے یہ واقعی یہ سول پلیٹ سول پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ والی اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کوöt رو طرح اس کا وقت اس کو بہتے ہیں کہ،d5201 سے remains bir ایک اس کا گھرا آپ کو بتانیٰ الیمنٹ آپ کو مطلب کرنا ہے اس میں یہ سارے اس کے اندر یہ کپڑے کی روئی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ساف نہیں کرتے کلیننگ نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہم ساف بھی کریں گے اور ساتھ آپ کو دکھا بھی دیں گے یہ پلیٹ یہ ایک پتھر نما ہوتی ہے پتھر کی پلیٹ ہوتی ہے لوہے کی جس طرح پتھر کی تو نہیں لوہے کی پلیٹ ہوگی یہ کافی وزنی ہوتی ہے اس کے بعد اب آپ کو بتاؤں اس کے باقی سپیر پارس یہ دو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹ ادھر سے چلتا ہے ٹھیک ہے یہ والا ایلیمنٹ جا رہا ہے اس طرح گھوم کے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو پھر بتا دوں یہاں سے ایلیمنٹ چلے گا یہ ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہے یہ نہیں اوپن ہوگا یہ اوپن جب اوپن ہوگا سمجھ لے آپ کی اس طریقے بالکل خراب ٹھیک ہے یہ تو لیکن ایلیمنٹ اچھی کامپنی نیشنل کامپنی کے اس طریقے ہے اچھی کامپنی کے اس طریقے ہے اس کا ایلیمنٹ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا زیادہ زیادہ کیا ہوگا یہاں سے پوائنٹ آپ کے ڈیمج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں سے ایلیمنٹ چلا یہاں سے گھوم کے یہاں پہ آ گیا اس ایلیمنٹ نے اس پلیٹ کو گرم کرنا ہوتا ہے نیچے سے یہ جو پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ پلیٹ جب گرم ہوتی ہے اس ساری جگہ پہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے آل ٹو آل اس پلیٹ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی تلا اسے تلا کہتے ہیں سول پلیٹ سول پلیٹ تلا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہیٹ پیدا ہو جائے گی اور یہ گرم ہو جائے گی اور حرارت پیدا کھنے کے بعد آپ کے کپڑوں کو پریس کرنا شروع کر جائے گی تو یہ دو سو بیس وولٹ ہزار وارٹ کی ہوتی ہے ہزار وارٹ کی یہ اس طریقے ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا ریگولیٹر ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی اجسمنٹ کرنی کس طرح کرتے ہیں کس طرح نہیں کرتے ٹھیک ہے اس طریقے ہماری زیادہ گرم ہو رہی ہے یا کم گرم ہو رہی ہے اس کے وہ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریگولیٹر ہے اس سے اجسمنٹ ہوگی یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کم یا زیادہ کرنی ہے اسے ساب سے آپ کی اجسمنٹ ہو جائے گی آپ اجسمنٹ کرتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار کیا تھا یہ دیکھیں یہ اجسمنٹ آپ نے یہ اس کو گم آیا تھا اور یہ والی تھی یہ اوپر نیچے چلی جائے گی جتنی اوپر اگر اوپر کو آئے گی تو آپ کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو پوائنٹ ٹھیک ہے اچھی طرح گوھر سے دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جب ہم اس طریقہ چھے پہ کرتے ہیں یہ یہاں پہ جا کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقہ ہماری گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک ایلیمنٹ کا دوسرے کے ساتھ جڑ جانا یعنی کہ یہ ایلیمنٹ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہاں پہ ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح جڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری اس طریقہ بہت زیادہ کپڑے جلاتی ہے بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے پھر کیا ہوگا اس کا جو آپس کا فرق ہے وہ بہت کام ہوگا آپ نے کیا کرنا اس کو اس فرق کو زیادہ کر دینا ٹھیک ہے اس کو آپ ادھر سے گمائیں ادھر سے گمانے کے بعد اس کا فرق تھوڑا سا زیادہ کر دیں یہ دیکھیں یہ جس طرح آپ بند کریں گے کلوک وائز کریں گے تو یہ نیچے کو چلی جائے گی انٹی کلوک وائز کریں گے یہ اوپر کو آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی اس طریقے تھوڑی بھی گرم نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کیا کریں اس کو کلوک وائز کریں اور یہ اس کے نزدیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر زیادہ گرم ہو رہی ہے تو کلوک وائز گمہ دیں اور یہ کم گرم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اس طریقے کھول کے آپ کو اس کے سپیر پارٹ دکھا دیئے یہ ہے پلیٹ ٹھیک ہے ایلیمنٹ اس کو گرم کرتا ہے اور پھر ہی ساری اس طریقے میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ میں نے دوبارہ اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس کی ریگولیٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ناب ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ناب کا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس ناب کا وہ دیکھیں وہ سامنے سراخ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سراخ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد آپ اس کو جس طرح گمائیں گے وہ ناب اسی طرح اس طرف آپ نے گمانا شروع کیا یہ پریس ہو گئی نیچے کو کیونکہ اس کے ساتھ وہ آپس میں ٹکرا گئی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو اچھی طرح دکھا بھی دوں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ تھی یہاں پہ تھی یہاں پہ اس کو گمائیا یہ پریس ہو گی نیچے کو ٹھیک ہے اس ایلیمنٹ کے ساتھ جڑ گئی جڑنے کے بعد یہ اس میں ہیٹ پیدا ہونے شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آپ کا پریکٹیکل ٹھیک ہے یہ آپ کے سپیر پارٹ تھے شکریہ تھینکیو آپ کا بہت بہت